کارروائی نہیں ہو سکی کوئی شنوائی نہیں ہو سکی حافظ آباد نے بھتا نہ دینے پر باثر افراد نے محنت کش کے بیٹے کو بدتری تشدد کا نشانہ بنایا ہے مگر تاحال کوئی کارروائی نہیں ہو سکی مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے مگر کارروائی نہیں ہو سکی باثر افراد نے تشدد کرنے کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور یہ ویڈیو آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہ واقعہ پیش آیا ہے حافظ آباد نے جہاں بھتا نہ دینے پر باثر افراد نے محنت کش کے بیٹے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے اسے مارا ہے مارپیٹ کی ہے اور پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا مگر کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہو سکی گلزار چوہان سے مزید ابریش دیں گے گلزار بتائیے گا ابھی تک کوئی کارروائی نہیں عمل میں لائی جا سکی ان باثر افراد کے خلاف اچھا گلزار ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے زائد افراد ہیں جو بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اس شخص کو تو باقی جو افراد ہیں ان کے خلاف کب تک کارروائی کی جائے گی جی ابھی وہ پولیس سے باقی ملزمان کو ٹریس کر رہی ہے تو ابھی تک اور کوئی گرفتار نہیں ہو سکا تو پولیس کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے کب تک ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا پولیس کر رہی ہے کہ ہم جلد باقی ملزمان کو بھی گرفتار کر رہیں گے انہیں ٹریس کر رہے ہیں جو ہی وہ ملتے ہیں تو گرفتار ضرور کرتے ہیں ملزمان